بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیه وصحبی اجبائی انڈرسٹین قرآن اکیڈمی حضرباد کی جانب سے میں آپ کو آخری اور ساٹھ میں سبق کے لئے خوش آمدید کہتا ہوں اس میں ہم انشاءاللہ حروف جرسلات الفعل اور مجہول فعل مجہول پیسی وائز اور اسم ظرف مکان جگہوں کے نام دیکھیں گے پہلے ہم حدیثیں شروع کرتے ہیں بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ یاد رکھنے کے قابل ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی ہیں جن میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بہت سی دعائیں فرمائی ہیں ہم نے اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں رکھا تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلا ہوں جو ان سب کو جامع ہو تم یہ کہا کرو اے اللہ میں تجھ سے اس بھیلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کی جائے واللہ المستعان واللہ المستعان اور تو ہی فریاد کو پہنچنے والا ہے گناہ سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوة اللہ کی توفیق سے ہے اللہم انی اصلوکا ما سعلكا من خیری ما سعلكا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بکا من شر مستعادا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتا المستعانوالیکا البلاع ولا حول ولا قوت الا باللہ ترمزی کی حدیث ہے اب ہم آتے ہیں صلاح الفعل کی طرف صلاح الفعل یعنی وہ افعال وہ حروف جر پریپوزیشنز جو فعل کے ساتھ آئیں اور ہم نے کہا تھا اس سے پہلے آپ کو کہ یہ حروف جر زبان کی حساب سے بدلتے رہتے ہیں جیسے آمنتو باللہ آمنتو باللہ یعنی میں اللہ پر ایمان لائے تو اردو میں پر آتا ہے عربیق میں بھی آتا ہے اور انگلیش میں کیا ہوگا ای بلیفٹ ای بلیفٹ ان اللہ اوکے عربیق میں ان آرہا ہے انگلیش میں ای بلیفٹ ان اللہ تو ایمان لانا جو ہے اس کے حساب سے ایک ایک زبان میں الگ الگ پریپوزیشن آتا ہے بس یہ رول سمجھ جائے آپ چھوٹا سا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ بھئی یہ آلہ تھا یہاں تو بی تھا ویت کیوں نہیں ہو رہا ہے اس لئے کہ آپ کی زبان میں میں اللہ سے کس ہاتھ ایمان لانے بولیں گے اللہ پر ایمان لانے بولیں گے چھوٹا ہے ایک رول دوسرا رول یہ ہے کہ بعضوں خود پریپوزیشن جو ہے کسی زبان میں ضروری ہوتا ہے دوسری زبان میں ضروری نہیں ہوتا واغفر لی مجھ کو بخش دے ورحم نی اور رحم فرما مجھ پر تو واغفر لی میں تو لی ہے ایک پریپوزیشن ہے لیکن ورحم نی میں عربیق میں کوئی بھی صلات الفعل یا پریپوزیشن یا جر نہیں ہے لیکن اردو میں لگانا پڑے گا اور رحم رحم مجھ پر نہیں ہوگا رحم مجھے نہیں ہوگا رحم کر مجھ پر پر تو پریپوزیشن کبھی آپ کی زبان میں ضروری ہوتا ہے کبھی عربی میں ضروری ہوتا ہے یہ زبان سے اصل چیز کیا ہے فعل کو دیکھیں آپ فعل کے حساب سے ترجمہ ہو رہا ہے یہ دوسرا رول ہے تیسرا رول کیا ہے یعنی موٹے موٹے رول ہے کوئی کتاب کے رول نہیں ہے سمجھنے کے ہماری لیول ون کے موٹے باتیں ہیں تاکہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو تفسیری قائدے آپ دیکھ سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ حروف جر بدلنے سے معنی بدلتے ہیں اور میں اردو کی مشہور مثال اردو کی ایک مثال جو آپ یاد رکھنا ہے مشہور نہیں ہے یاد رکھنا ہے وہ دیتا ہوں کہ میں نے لکڑی سے مارا ایک بات ہوئی میں نے لکڑی کو مارا دوسری بات ہوئی کو اور سے سے زمین آسمان کا فرق ہو گیا یہ کو اور سے حرف جر ہے جیسے انگلیش میں بھی ہے کہ گیٹ یعنی پانا گیٹ ان اندر آنا گیٹ آؤٹ باہر جانا گیٹ آف اتھر جانا گیٹ آن تو چل آپ لگا دے جائے پریپوزیشن اور معنی بدلتے ہیں وہ ایسا ہی حال عربی کا بھی ہے تو چلیے آپ دیکھتے ہیں مثالیں اتا یا نے پاس آیا اس کی مثال تھی حل اتا کا عوض باللہ حل اتا کا حدیث غاشیہ کیا تیرے پاس آئی یا آپ کے پاس آئی غاشیہ کی حدیث یا نہمتنے والی کی خبر اتا بی یعنی پاس آیا سات یعنی لایا کیم ویٹ آیا سات سات آیا یعنی لایا کسی چیز کے سات آیا یعنی اس کو لایا اتا بی یعنی لایا بغا یعنی چاہیے بغا علی یعنی ظلم کیا نائنصافی کی اسی طرح تابہ تابہ یعنی توبہ کی تابہ الہ جو ہے بندے کے لئے آتا ہے استغفاللہ ربی من کل ذمی وعتوب الہ اللہ تعالی کے لئے تابہ علی آتا ہے توبہ قبول کی اس نے تابہ علی پر پلٹا تابہ یعنی پلٹنا پر پلٹا یعنی اللہ تعالی کے لئے یعنی توبہ قبول کی طرف پلٹا یعنی بندہ اللہ کی طرف وَتُبْعَلَيْنَا اللہ تعالی سے ہم کہتے ہیں اے اللہ تو ہم پر پلٹ یعنی میں مفہوم کروں لیکن مطلب ہے کہ تو ہماری توبہ قبول کر جاہ جاہ مطلب آیا آنا اذا جاہ نصول اللہ یعنی الفتح جاہ بھی آیا ساتھ میں اتا بھی جاہ بھی ایک ہی بات ہے تقریبا جاہ بھی ساتھ آیا یعنی لائیا پانی کے ساتھ آیا یعنی پانی لائیا اگزامپل سے اور آ سکتے ہیں ہم اس کو سٹک کرتے ہیں ذہبہ ذہبہ یعنی گیا ذہبہ بھی ساتھ گیا یعنی لے گیا اس کے ساتھ چلا گیا یعنی لے گیا ذہبہ عن دور ہوا یہ اس کی مثال ہمارے پاس ابھی نہیں ہے اس لیبل پر راضی رہا راضی ہوا راضی عن سی راضی ہوا جسے رضی اللہ عن اسی طرح ضربہ یعنی مارا ضربہ مثلا مثال دی ضربہ لی مثلا ولقد ضربنا للناس من کل مثل لح یا و تلکل امثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون ضربہ لی مثلا یعنی مثال دی عفا یعنی خوب زیادہ ہوا زیادہ ہوا باؤنڈ عفا عن یعنی درگزر کیا وعفو عنا اور قضا یعنی فیصلہ کیا قضا بینہ درمیان فیصلہ کیا اسی طرح اتنا اچھا بعض پرپوزیشن ہمیشہ بعض افعال ہمیشہ خاص سلات کے تحت آتے ہیں جیسے اردو میں بھی ہیں جیسے میں کہوں گا ایمان لا تو ہمیشہ پر کہوں گا پر کے بغیر اللہ ایمان لا نہیں بلوں گا اللہ پر ایمان لا اللہ ایمان لا تو باتی اُلڑ گئی اللہ پر ایمان لا اسی طرح بعض الفاظ افعال ہمیشہ خاص پرپوزیشن کے تحت آتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے آپ ضروری ہے کہ آپ کی زبان میں وہ میچ ہوتے ہوں جیسے آمن تباللہ میں اللہ پر ایمان لا میچ نہیں اور ابی اور پر اتنا علا تعریف کی ہم تیری تعریف کرتے ہیں علا کا ترجمہ نہیں ہوتا کیونکہ جیسا ہم نے کہا ضروری نہیں کہ پرپوزیشن کا یا حرف جر کا ترجمہ اور نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا احاطہ کرنا لیکن یہ بھی آئے گا ربی میں الحمدللہ اللہ دور کی مجھ سے تکلیف ارسل الہ طرف دعوت بھیجی بعض اخت میچ ہوتا ہے ارسل الہ بھیجا ان کی طرف دعوت بھیجی مراد استجاب لی قبول کرنا استجب لکم میں تمہارے لئے قبول کروں گا نہیں میں تمہارے دعا کو قبول کروں گا میں قبول کرنا استجاب لی اسی طرح استم سا کبھی کو تھام لینا اسے فقد استم سکا بالعروت الوثقہ اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا تو بھی کا مطلب کو نہیں ہوتا لیکن استم سکا بھی عربی میں آئے گا اردو میں کو تھام لینا اسی اسی طرح اصلح لینا جیسے مال اس کو کام نہیں آیا کو کام نہیں آیا سکا اَقْرَنَ لی اللہ تعالی حکم دیتا ہے کس کا عادل کا احسان کا ہم اردو میں کا لگا لیتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے کا حرف جر اور اس سے میچ ہو رہا ہے یا جو بھی حرف ہے جو میچ ہو رہا ہے ورنہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اللہ تعالی عادل حکم دیتا ہے نہیں عادل کا حکم دیتا اسی طرح آم نبی پر ایمان لائے تو ہم نے بحث اسی طرح انبی ابی مجھ کو بتلاو انبیونی بھی اسمائی بتاؤ مجھ کو یہ سارے نام اچھا ان سارے چیزوں کے نام انعام علا انعام کیا پر انعام کیا بارک لی فی بعض دو دو پریپوزیشن بھی آتے ہیں و بارک لی فی ما عطیت یہ خاص بات ہے اور یہ بہت تفصیلی یہ بھی ایک باب ہے یہ اچھی مثال آگئی یہاں پر رحمت اللہ کہ بارک ایک ایک ورپ کے ساتھ بعض دو پریپوزیشن بھی آتے ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی آتے ہیں اس وقت اس وقت میرے لیکن اے اللہ برکت دے میرے لیے اس میں جو تو لیے اور میں دونوں آرہا ہے تو یہ بھی اردو کا مثال ہوگی بارک اللہ یہ تو پہلے آ گیا تساءل بھی تساءل بھی آپ اس میں مانگتے ہیں وقت اللہ اس کا نوازتہ دے کر مانگنا یا اس کے نام پر مانگنا اسی طرح تواصہ بھی کو وسیعت کرنا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ ایک دوسرے کو حقی اور وسیعت کی اور صبر کی تلقی تَوَكَّلْ عَلَى پر بھروسہ کرنا وَنُؤْمِنُ بِكَوَنَ تَوَكَّلُ عَلَيْكَ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہوں تجھ پر توقل کرتے ہیں حاسب بھی حساب لینا یحاسب کم بھی بھی اللہ حساب لے گا تم سے اللہ اس کا حض عَلَى رغبت دلانا پر وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ نہیں رغبت دلاتا کھانے پر مسکین کے حَمَلَ عَلَى ڈالنا بوجھ اے رب ہم پر نہ ڈال بوجھ اسرن یعنی بوجھ کمہ حَمَلْتَو عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اچھا آخری صفحہ اس کا حَيَّ عَلَى دیکھیں آپ آؤ طرف نماز کے پر نماز پر آؤ نہیں آؤ طرف نماز اردو میں طرف بولیں گے اور انگلیش میں کم ٹو پریئر بولیں گے کم ٹو ورڈس پریئر نہیں کم ٹو پریئر حَيَّ عَلَى خَبَرَ بِ بَا خَبَرُونَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ تعالی بَا خَبَرَ ہے اس سے جو سے جو کرتے ہوتوں خَبِيرٌ بِ خَرَجَ عَلَى نِقَلَانَ قَارَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو دَخَلَ فِي یَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهَ دیکھے انگلیش میں اس نہیں آئے گا اینٹرنگ در ریلیجن اف اللہ اینٹرنگ ان در ریلیجن نہیں بولیں گے دَخَلَ فِي تو فی جو ہے دَخَلَ فِي دونوں مل کے انٹر ہوگا ترجمہ اسی طرح رمہ بھی پھیکتے تھے ان پر ترمیہ بھی جارت پتھر پھیکتے تھے سُنَا فَرَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ سَمِعَ لِي اللَّهَ نے سن لی یہ دونوں کے الگ الگ شیڈز ہیں بہرحال سمع علی سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی سَحَا عَن سَغَافِلُونَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاہُن الَّذِينَ هُمْ سَاہُونَ عَن صَلَاتِهِمْ وہ جو غافل ہیں ان کی نمازوں سَ سَغَافِلُونَ عَن صَلَاتِهِمْ سَاہُونَ عَن سَحَا عَن صَلَّا عَلَى یعنی صَلَّا عَلَى نماز پڑھی صَلَّا عَلَى دُرُود بھیجا یعنی جیسے گیٹ کا مطلب الگ ہے گیٹ آن کا مطلب الگ ہے اسی طرح صَلَّا عَلَى نماز پڑھی صَلَّا عَلَى دورہ بلی بیان کرنا یہ آگیا اس سے پہلے عَاذَبِ عَاذَبِ مِن دیکھیں ہاں دو پریپوزیشن ہیں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِیبِ سمجھ لے نا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے دو دو پریپوزیشن بھی آتے ہیں عَفَعَن یعنی درگزر کرنا وَعَفُعَنَّ یہ بھی غالباً آگیا ہے غفر علی ہمیشہ غفر علی کو بخش دے اللہم مغفر لی مجھ کو بخش دے غفر علی بخش دے غفر علی کا جو ہے لی ہمیشہ ساتھ آئے بخشنا اللہم مغفر لی فَعَلَ بِ سُلُوک کرنا عَلَمْ تَرَقَيْوَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیرِ کیسے کیا سُلوک کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ قَذَّبَ بِ جھُتْلَانَمْ کَفَرَ بِ کَفَرَ بِ یعنی نَمَانْنَا انکار کرنا فَمَنْ يَكْفُر بِالتَّاغُوتِ جو کوئی انکار کرے تاغوت کا مَنْ عَلِي مَنْ عَلِي یا اعطَا لِي روکنے والا ہے دینے والا اس کے لئے جو اللہم ملہ مانع لیمَا اعطَئِتْ نہیں روکنے والا اس کو جو تُو دے اور نہیں دینے والا اس کو جو تُو مَنَا کرے نَحَا عَنْ سَ مَنَا کرنا وَيَنْحَا عَنِ الْفَحْشَةِ وہ فَحْشَةِ سَ مَنَا کرتا ہے سَ کو کو جو ہم کہہ رہے ہیں کو جو ہے پریپوزشن نہیں ہے وہ ابجیکٹ کے لئے لگایا جاتا ہے ورنہ سَ مَي طرف یہ الفاظ جو ہے اگر آئیں تو اس کا مطلب پریپوزشن چینج ہو رہا ہے ورنہ نہیں آمن تُو بِاللہِ اسے پر یہ بات سمجھ میں آگئی کہ معنوں میں فرق ہو سکتا ہے پریپوزشن کا ڈائریکٹ ترجمہ نہیں ہوتا یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی سلط الفعل سلط الفعل اور اس کی جوہ سلط الفعل ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا فعل سلط کے ساتھ بھی آتا ہے کبھی ورحم نہیں اور اہم فرما مجھ پر ضروری نہیں آنا اچھا اب ہم آتے ہیں پیسی وائس کی طرف مجھول کی طرف مجھول کی مثالیں ہم نے نہیں کی تھی اس لئے یہاں پر اس کو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فعل ولدہ اس کی مثال یولد لم یلد ولم یولد یلد جنتا ہے اور یولد جنا جاتا ہے لم یولد نہیں جنا گیا موٹی اردو ہے لیکن بہت صاف ہے یا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے لمبت چوڑا عدبی ترجمہ ہے تو ولدہ یلدہ ولدہ یلدہ دیکھا ولدہ یلدہ ولدہ یولدہ سنگلر سنگلر ولدہ یہ ولدہ ہے ایکٹیو وائس اس نے جنا یلدہ وہ جنتا ہے ولدہ وہ جنا گیا یولدہ وہ جنا جاتا ہے سألہ اچھا اس کا یہ جو فاعل ہے مفعول اس کا ولدہ یلدہ والد اور ولدہ یولدہ مولود ہم نے فاعل مفعول ایک ساتھ کیا لیکن یہ ایکٹیو کے لئے یہ پیسیو کے لئے ولدہ یلدہ والد ولدہ یولدہ مولود پیسیو ہوگا کسی پہ اثر پڑے گا تو یہ بنے گا ہم نے والد دیں دیں انشاءاللہ سألہ یعنی پوچھا تم سے پوچھا جائے گا اس دن ضرور علی النعیم نعمتوں کے بارے میں تو سألہ سوال کیا سألہ یسأل سوال کرتا ہے سائل سوال کرنے والا سئلہ سوال کیا گیا یسألو سوال کیا جاتا ہے مسئول جس کو سوال کیا گیا نافشہ یعنی دھنکنا دھنکا ینفشو دھنکتا ہے نفشہ دھنکا گیا ینفشو دھنکا جاتا ہے نافش منفوش جس کو دھنکا گیا اچھا اس کے بات کا لفظ ہے اکلا اکلا یا کھایا فجعلہم کا عصف مأکول آکل مأکول مأکول جس کو کھایا گیا لیکن دیکھیں اب اکلا کھایا یاکلو کھاتا ہے کھانے والا کون ہے آکل اکلا کھایا گیا یوکلو کھایا جاتا ہے کس کو مأکول اکلا یاکلو آکل اکلا یوکلو مأکول اچھا نبدا پھیکا لَيُمْبَدَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وہ ضرور پھیکا جائے گا حُطمہ میں نبدا پھیکا يَمْبُدُو پھیکتا ہے نابد پھیکنے والا نبدا پھیکا گیا يُمْبَدُو پھیکا جاتا ہے ممبوذ جس کو پھیکا گیا ظَلَمَةِ ظَلِمْ کیا ظَلَمَةِ اللَّهُمْ اینیٰعُوذ بھی کان اچھا ظَلَمَةِ ظَلَمَةِ ظُلَمْ کیا یَظْلِمُ ظُلْم کرتا ہے ظَلَمَةِ ظُلْمْ کیا یَظْلِمُ ظُلْمْ کرتا ہے ظَلِمْ ظُلِمْ کرنے والا جانتے ہیں آپ خیالی اس کو جاننی ہے بس اس کو چھوڑیے ظَلِمْ مظلُمْ معلوم ہے آپ تو ظَلَمَةِ یَظُلِمُ ظُلِمَةِ یُظُلَمْ اللَّهُمْ اَنیٰعُوذ بھی کان اَوْضِلَّا 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 اَوْا ظُلِمْ اَوْظُلَمْ یا مجھ پر ظلم کیا جائے وہ گھر سے لنکننے کے دعا میں حمیدہ جو ہے تعریف کیا حمیدہ یحمدو حمیدہ تعریف کیا گیا یحمدو تعریف کیا جاتا ہے اور محمود اس سے وَبْعَوثُ مَقَاما مَحْمُودا ایسے مقام کی جس کی تعریف کی گئی غَدَبَ غَدِبَ جو ہے غصے میں ہوا غصہ ہوا یغدبو غصہ کرتا ہے غدبا یغدبو غدبا جس پر غصہ کیا گیا یغدبو جاہیلا 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 جہالت کی نادانی کی جہالت کی فلشنس اس کے ساتھ ایکٹ کیا جاہیلا یجھلو جوہیلا یجھلو اور مثال اس کی وہی گھر سے نکلنے کے دعا ہے اللہ ہمینی عوض بھی کہا اَضِلَّا وَضَلَّا وَضِلَّا وَضَلَّا وَعَظُلَّا وَعَظُلِمَا وَظُلَمْ اَجْهَلَا وَيُجْهَلَا عَلَيَّ قَضَ قَضَ یعنی فیصلہ کیا اِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَ عَلَيْكَ تو فیصلے کرتا ہے اللہ تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا تھا قَضَ یقضی قُضِ یقضَ اوکے بَثَّ یعنی پھلائا مبثوس جس کو پھلائا گیا يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبثُوث بَثَّ يَبُثُ بُثَّ يُبَثُ اَضَلَّ اچھا یہاں تک تو تھی یہ سلسلسلسی مجرد یعنی وہ نوالے فَتَحَ اَضَرَوَا فِعْل فَعَلَا اب اس کے بعد مزید فی کے چند اگزامپل چار اگزامپل ہے اَضَلَّ انہیں گمراہ کیا اَنْ اَضَلَّ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اَضَلَّ اَضَلَّ اَنہیں اچھا بینہال اس کی ہمارے پاس مثال سامنے میں پاس لسٹڈ نہیں بھر اَضَلَّ اَنَهْ گمراہ کیا اَضِلَّ گمراہ کیا گیا یَضِلُ ساری یُضِلُ گمراہ کرتا ہے یُضَلُ گمراہ کیا جاتا ہے اَضَلَّ يُضِلُ اَضَلَّ يُضِلُ اَضِلَّ يُضَلُ اَنزَلَ 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 اَنَزَلَ اَنزَلَ اَنزَلَ انزلہ اتارا گیا یونزلو اتارا جاتا ہے انزلہ اتارا گیا یونزلو اتارا جاتا ہے دیکھیں پیسیو وائس میں کبھی بھی مجھول میں زیر نہیں آتا ہے یہاں پر یونزلو انزلہ اتارا اضلہ یودلو اضلہ گمراہ کیا یودلو گمراہ کرتا ہے اضلہ 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 یودلو یودلو ہونا چاہیے صحیح ہے بس کو کرک کرنا ہے اضلہ یودلو گمراہ کیا گیا اور گمراہ کیا جاتا ہے یودلو زیو لہا اضلہ سلپ ہوا سلپ کیا اللہم نے اعوذ بکا اضلہ او اضلہ او اضلہ اضلہ فسل گیا اضلہ فسل آیا اضلہ یودلو اضلہ یودلو اچھا اوحہ اوحہ یعنی اضلہ کیا ہوا اضلہ فسل آیا اضلہ فسل آیا اوحہ وحی کی اوحہ وحی کی اوحہ یوحی وحی کرتا ہے اوحیا وحی کی گئی اوکی اوحا اور یوحہ یوحہ وحی کی جاتی ہے تو یہ ہوئے پیسی وائس اب ہم آتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ پارٹ پر اور آخری پارٹ پر اور وہ ہے اس میں ظرف مکان مکان یا جگہ کا نام دیکھیں ہم نے اتنی جگہ کے نام سیکھ لیا عربیق میں تین طرح سے ہم تین لیں گے اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن تین طرح سے جگہ کے نام بنتے ہیں فعالہ اگر کام ہے تو مفعل جگہ کا کام کرنے کی جگہ کا نام ہے جیسے امینہ یعنی امن میں ہوا امینہ یعنی امن میں آیا اسی سے آمنہ من خوف امن دیا ان کو ہے مامن جو ہے امن کی جگہ ہے اچھا مفعل 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 یہ سٹرکچر ہے جیسے ہم کر رہے ہیں ہر ایک کا فعالہ تفعالہ تو مفعل جگہ کا نام ہے اور اس کی جمع مفعل ہے جیسے مأمن مآمن جمع یعنی جمع ہوا مجمع پلیس اف میٹنگ جمع ہونے کی جگہ مجامع اس کی جمع ہے ذہب ہے یعنی گیا مذہب کس کو بولیں گے یعنی وہ مذہب ہے میرا مذہب کیا ہے اسلام ہے یعنی میں اس راستے پر جاتا ہوں مذہب اور مذاہب اس کی جمع ہے صنع صنع یعنی بنایا مصنع بنانے کی جگہ مصانع بنانے کی جگہ پلورل خرج نکلا نکلنے کی جگہ مخرج پلورل مخارج آواز کے مخارج بھی ہے نا تجوید کے نکلنے کی جگہ داخل داخل مدخل داخل پلورل مداخل آپ لوگ ذر زور سے بولی عبد عبادت کی عبادت کرنے کی جگہ معبد جمع معابد نظرہ دیکھا دیکھنے کی جگہ منظر اردو میں منظر یہاں سے آیا اور دیکھنے کی جگہ اس کی جمع مناظر کتب لکھا لکھنے کی جگہ مکتب این آفیس مکاتب آفیسس مکتب الگ ہے وہ آئے گا مکتب این آفیس مکاتب آفیسس سمیعہ سنا مسمع جو ہے ہیئرنگ ڈسٹنس کو کہیں گے جہاں تک آواز پہنچتی ہو مسامع اس کی جمع شہیدہ اینے ایک تو یہ ہے کہ گواہی دی شہید ہوا تو مشہد جو ہے شہید ہونے کی جگہ بھی ہے اور جمع ہونے کی جگہ بھی ہے جہاں پر لوگ جو ہے دیکھیں کسی چیز کو مشاہد مشاہدہ کریں نہیں وہ انہیں مشاہدہ کرنے کی جگہ کہہ رہے ہیں مشاہدہ کرنے کی جگہ ویرحال جمع place of assembly جمع ہونے کی جگہ ہے اور شہید ہونے کی جگہ بھی علیمہ انہیں جانا معلم انہیں لینڈ مارک ہے یا سائن ہے کوئی نشانی ہے معلم معالم اس کی جمع ہے عاملہ کام کیا عمل کیا معمل جو ہے لیبارٹری کو کہیں گے فیکٹری کو کہیں گے کام کرنے کی جگہ کہیں گے اس کی پلورل معامل طعامہ کھایا کھانے کی جگہ مطعام جمع مطعیم شریبہ پیا پینے کی جگہ ماشراب جمع مشارب عہدہ اہد کیا آپ جو ہے اس کی ساتھ اہد کرتے ہیں کام کرنے کا وہ معاہد ہے institute معاہد پلورل طعفہ یعنی یہ بعض الفاظ میں نے ہم نے نہیں کیا لیکن ڈال دی میں نے طعفہ طعف کیا طعف کرنے کی جگہ مطعف پلورل مطعف یہاں علیف علیف کے الفاظ آ رہے ہیں ہمیں یعنی کون سے یہ حروف علت والے کامہ کھڑا ہوا کھڑے ہونے کی جگہ مقام پلورل مقائم پلیس اسٹیشن کانہ ہوا مکان جہاں پہ ہوتا ہے یہ میرا مکان ہے یہاں پہ میں رہتا ہوں ہوتا ہوں میں مقائن اس کی جمع زارہ یعنی زیارت کی زیارت کرنے کی جگہ مزار مزار زیارت کرنے کی جگہ کوئی زیادہ نہیں بولوں گا میں کوئی بھی آجا جمع کیا ہے اس کی مزائر عادہ یعنی پنہ لی پنہ لینے کی جگہ معاز پلورل معائم نامہ سونے کی جگہ نہیں سویا اور سونے کی جگہ منام مناعم اور اس کو منام خواب کوئی بلتے ہیں مناعم سعا دوڑا دوڑنے کی جگہ مسعا جہاں صحیح صفہ مروہ کے بیچ کی جگہ کو مسعا بولیں گے پلورل مسعین رمہ پھینکنا رمی کرتے ہیں نا حج میں اور مرمہ جو ہے گول ہے جس تک جس کے طرف پھینکا جاتا ہے یا ریچ ہے آپ کی کتنی دور تک جا سکتے ہیں اخذہ لیا ماخذ لینے کی جگہ آپ کا ماخذ کیا ماخذ الگ ہے ماخذ جو ہے جہاں سے لی گئی اکلہ کھایا کھانے کی جگہ ما اکل اور پلورل ما آکن رآہ دیکھا دیکھنے کی جگہ مرآہ اور پلورل مرآئن بدہ بدہ شروع کیا مبدہ شروع کرنے کی مبادی فرنیمنٹلز ہے نا فرنیمنٹل کونسپٹس بنیادی تصورات سٹارڈ اچھا یہ تو ہوا یہ ایک سٹائل تھا فعلہ مفعل یعنی کرنے کی جگہ دوسری سٹائل دوسرا سٹائل عربیق میں ہے مفعل اور پلورل وہی ہے مفعل جیسے سجدہ سجدہ کیا سجدہ کرنے کی جگہ مسجد پلورل مسجد جلسہ بیٹھا بیٹھنے کی جگہ مجلس یعنی سیٹ اور کونسل مجالس حملہ اٹھایا محمل جو ہے جس کو اٹھایا جاتا ہے جو بھی ہے محامل رجع لوٹا مرجع جو ہے لوٹ ایسنل میں ریفرنس کو کہتے ہیں مرجع آپ کے ریفرنسز کیا ہیں آپ کے جو ہے کہاں سے ہی چیزیں لیے ہیں مرجع جہاں سے لوٹ کے جہاں سے بات لوٹتی ہے جہاں تک نازل اترا انترنے کی جگہ منزل پلورل منازل شارقہ یعنی نکلا شروع ہوا ہونے کی جگہ مشرق پلورل مشارق غرابہ ڈوبا مغرب مغرب ڈوبنے کی جگہ مغارب اس کی جمع اچھا اسی طرح وعدہ وعدہ کیا موعد پرامیس اور اپوائنٹمنٹ کو بولیں گے موعد اس کی جمع ولجا داخل ہوا مولج داخل ہونے کی جگہ موالد جمع ولدہ پیدا ہوا مولد پیدا ہونے کی جگہ موالد اس کی جمع یہ تیس یہ تھا دوسرا فارم فعل مفعیل تھا اور تیسرا اور آخری فارم ہے فعلہ سے مفعالہ اور اس کی جمع بھی پھر مفعیل ہی ہے جیسے عذینہ جو ہے اجازت دی یا حکم دیا معدنہ جو ہے اس کو اذان دینے کی جگہ وہ کہتے ہیں معدنہ بھی کہتے ہیں اس سے اہم مثال درسہ درسہ انہیں پڑھا مدرسہ پڑھنے کی جگہ مدارس جمع حافظہ جو ہے محفاظت کی محفظہ بیک کو کہتے ہیں فولڈر کو کہتے ہیں حفاظت جس میں ہوتی حفاظت کرنے کی جگہ اور محافظ اس کی جمع قبرہ یعنی دفن کیا مقبر اور مقبرہ مقبرہ یہ بھی جو ہے مقابر اس کی جمع جمع کتبہ لکھا مکتبہ جو ہے لائبرری کو کہتے ہیں مکاتب جمع ملکہ یعنی مالک ہوا مملکہ یعنی مالک ہونے کی جگہ اور ممالک اس کی جمع اسی پر ہم ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے احسان ہے کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ اس کورس کو ہم ختم کر سکیں لیکن یہ اقتداء ہے قرآنی دنیا میں آنے کی یہ لیول ون ہے اور انشاءاللہ اس سے ہمارا سفر جو ہے بہت ہی انشاءاللہ سودھمن ثابت ہوگا اب قرآن سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ اور میں چاہتا تھا کہ آپ کو مصحف کا ایک صفحہ لے کر بتاؤں لیکن آپ خود یہ تجربہ کر سکتے ہیں آپ مصحف کھولیے کوئی سی بھی پیچ صفحہ کھولیے قرآن کا اور کوئی سی لائن ایک پانچ لائن لیجئے انشاءاللہ میں نے کئی بار اس کو تجربہ کیا ہے پانچ اوسطن لائن کوئی پانچ لائن چوز کیجئے انتخاب کیجئے اور انشاءاللہ میں نے گارنٹی دے سکتا انشاءاللہ کہ آپ کو ہر لائن میں دو یا تین نئے الفاظ رہیں گے باقی سب آپ جان چکے ہیں الحمدللہ یہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے الحمدللہ اس میں کور ہو گیا ہے اللہ تعالی کا شکر اس بات پر اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پھیلانے تدبر کرنے اور تذکر یعنی اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے سبحان اللہ بحمد سبحانک اللہ و بحمد نشہد لا الہ الا انت نستغفر منتوب الیک